دبائی آنے کا وجہ کیا تھا مرلہ مجھے یا کوئی اچھی نوکری ملی ہے یا میں پاکستان سے بھاگ کیا آئے ہوں یا کوئی اور وجہ مجھے دوسری بیوی مل گئی جو کومنٹ مارک سے رکھتے رہتے ہیں اصل وجہ کیا تھی میں آپ کو اب سمجھاؤں گا اور وہ ایک بہت اس سے بھی زیادہ کامپلیکیٹڈ جواب ہے اور وہ ہے کہ میں بور ہو گیا تھا پاکستان اور وہ تھی میں کانیوں سے بوریا تھا اور وہ کمیز بھونجان سے پاکستان سے نہیں ہے اجنے میں مرے زندگی سے وہاں پہ کیونکہ کیونکہ کمیزی سے کسی میرے زندگی سے وہاں پہ کیونکہ اگر آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ پروblemس نہیں ہوتے چلیinho پہ زندگی چھیکی کیونکہ آپ کی زندگی بھزار ہو جاتی ہے اور ایتھک جو میں نے تارگیٹ رکھا تھا پاکستان کے لیے یا میری زندگی کے لیے وہاں پہ وہ میں نے اچھیو کر لیا ملے اب میرے کچھ 800 ملین ویوز آن لائن ہے آئی بیکیم پاکستان's most sponsored influencer سکسٹی برائنڈ کے ساتھ میں نے کام کیا تو جو میں نے کرنا تھا میں نے کر لیا کچھ رہ نہیں گیا تھا میرے وہاں میں لٹری چیزیں انوینڈ کر رہا تھا کرنے کو to pass the time اور ایک حد تک میری مسیس جو ہے ان کا بھی تقریبا یہی حال ہو چکا تھا کہ we just weren't challenged that's the honest truth ہمیں کیا پاکستان یاد آتا ہے بہت یاد آتا ہے بہت ہم سیٹ تھے یا اتنا بڑا گھر تھا اور ای تک اسی میں ہی مسلاہ تھا کہ سکون زیادہ تھا there was really no challenge left صبح جاک کے مشکل ہو رہا تھا اب میں دوبارہ سے پھر وہی ویڈیو بنا ہوں پھر وہی ویوز آئیں گے پھر فائدہ کیا مللہ کوئی چیلنج ہے نہیں تو I think that was a big reason to just move میں یہ نہیں تھا کہ دوبارہ آنا ہے بس میں نے ایک دن بیوی کو کہا کہ بس تمہیں کیا اسلامباد چلنا ہے یہ کراچی گھر چھوڑتے اور بس ایمی اسلامباد چلتے ہوا یہ کہ میں اسلامباد دیکھتا رہا میں نے پھر لاہور دیکھا پھر میں نے کہا یار ویسے اتنا ہی دور دوبارہ ہے اور اس وقت تک you know Dubai was opening up for influencers تو میں نے ایمی اپلائے کر لیا وی ایمی دوبارہ نے بولا آجاو اور ہم لوگ ایمی آگئے and that's the honest truth of how we move to Dubai کوئی plan نہیں تھا ابھی تک بھی کوئی plan نہیں ہے ابھی almost ڈیر سال ہو گئے دوبارہ میں and at least Dubai delivered on its promise for a challenge کیونکہ ایک نیا market ہے اسی وجہ سے میرے انگلیش ویڈیوز بھی اب دیکھنے شروع ہو گئے اسی نہیں کہ میں اردو چھوڑ رہا ہوں relax let's calm down بس ہی ہے کہ میں انگلیش بھی کر رہا ہوں because I would like کہ میں اب ایک گلوبل سٹار بنو میں یہ دوبارہ میں گھومتا ہوں لیٹرلی کوئی نہیں مجھے پہچانتا پاکستان میں میری بہت اچھی زندگی ہے پاکستان میں میں جہاں جاتا ہوں مجھے پیار ملتا ہے دعا سلام ملتا ہے اے ایرپورٹ سے لے کے کافی ہاؤس سے لے کے کوئی گورنمنٹ کے ادارہ ہو کہیں بھی ہو کوئی سڑک پہ کھڑا ہوں لوگ آکے مجھے پیار دیتے ہیں مالب they love my videos بڑا اچھا فیلنگ ہوتا ہے ایک ریکنیز پرسن ہوتا ہے یہاں دوباری آکے صرف پاکستان ہی پہچانتے ہیں مجھے اور وہ یہاں مل بھار نیشنالٹی ہے تو مجھے ایک دم سے یہاں آکے تھوڑا چھوڑنے شروع آکے مجھے تو لگتا تھا کہ پوری دنیا چانتے ہیں لیکن ایسے ہے نہیں دنیا بہت بڑی ہے پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا in a way not in a way it will be really good for pakistan اگر میں جتنا میری پاکستان پورا گلوبل طریقے سے آتی ہے it's good for pakistan because pakistan needs a a nicer image تو if i can help it along that'll be great in fact میں نے ابھی اپنا پہلا پاکستانی drama serial لکھا ہے so i'm really excited about that so i'm hoping you guys get to see that in the year it will take to produce it تو it's easy to make this drama بنانا تو اس میں لگا ہوں but i'm gonna show you i'll show you about my life here obviously you can't compare Dubai's safety to any other country to any other country i mean it's fuzul you can't compare it to any other country it's fuzul i mean Dubai is just outstanding i mean this level infrastructure you'll get in Dubai it's really nowhere else and trust me i've been living in France 2 years i've been living in America 4 years i've been living in Canada 2 years i've been living in Canada this infrastructure that you're looking at you'll get in there you'll never get in there i mean let's see cycle track let's see let's see let's see let's see let's see this place is just outstanding so just to give you an idea of the infrastructure here 1 anti-lis 5 2 4 4 5 5 6 6 6 7 ٹھیکی جو کمیڈی کیا ہے ٹی وی بھی چھوڑ دیا بالکل شروع شروع میں ہی جب سارا سوشل میڈیا launch ہوا تھا تو ای بیٹی روالی ہی ایڈا جاہتا ہے تو ای بیٹی روالی ہی ساری لوگ جاتے ہیں میری بیوی جو جاہتی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں ای بیٹی روالی ہی جاہتا ہے اسی می جاہتا ہے ای بل سی جیسے اس کیا ہے ای بلک میں پر بھی نیسید ہے آپ سے بات کر رہے ہوں گے تو گولن ویزا کے سیلیبریشن کے لئے ہم دونوں نے سوچا کہ ہم کچھ بالکل ہی ٹیپیکل دبائی ٹوریسٹ والی ایکٹیوٹی کریں تو ہم لوگ جا رہے ہیں دبائی فریم جو میں جانا جا رہا تھا ایک سال سے بات ابھی تک ہمیں موقع نہیں ملے تو ہم نے سوچا کیوں نہیں ایک ٹوریسٹی ڈیٹ تو دبائی فریم کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کے کیا خواب ہیں کیا دیکھنے آپ کے دوبائی فریم میں فریم ہاں اچھ فرائد، اچھا جب انسل اچھا جب اس لئے سال لائے تبدیل اس لئے کچھ مل جمعید ہے ملتی ہے تو کیا کہ اس کے لئے سال کے لئے انسل ملتی تو سیکھتا ہے اس لئے برگران ہمارکہ مجھے ایسی طرح مجھے پیدا ہمارکہ کچھ کچھ مجھے مجھے بھائی نمی کے بھائی ریزر بے ریزر کے ساتھ بھی اور اس مجھے اگر ضرور گیا ٹھیک ہے پھر بچنا ٹھیک ہے یہ بچی بچی کی ملک ہے لیکن ہے اس کے پارے میں کو صحیح بھی چیزے انسانوں کے لئے ہیں تو کیا ہے میرای ریوی کے دبائی کا یہ تک ہیں یہاں بسیٹا ہے یہ ایک مارڈل سیٹی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کے اور جگہ ایسے ہوں اور میرا لائف کا ریویو اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ ایسا سوال ہے جو میں اپنے آپ سے کافی پوچھ رہا ہوں ایک اچھی زندگی ہے کیا اور پھر ایک بری زندگی کیا ہے مطلب ہماری اپنی زندگی کا آن لائن ریٹنگ آئے میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ سب کو انسٹاگرام پر کتنے لائک ساتے ہیں میں بات کر رہا ہوں ہمارے اپنے ریٹنگ کی جو ہم اپنے زندگی کو دیتے ہیں مطلب کیا صرف وہ بڑی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جو ہمیں خوش کرتے ہیں مطلب جو بڑے مومنٹس اوکیشن ہوتے ہیں جیسے آپ کو کہ جب کوئی پروموشن ملتی ہے یا جب آپ کی شادی ہوتی ہے یہی وہ اہم لمحے ہیں زندگی کی یا کیا چھوٹے چیزیں بھی آپ کی زندگی میں اتنی اہم ہیں جیسے کہ ایک خوبصورت دن پر دھوپ میں اکیلے چکن رول کھانا یا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جوپ مارنا اور وہ ہز پڑے یا جب آپ کی نیکس ویڈیو وائرل جاتی ہے آپ نے خود کبھی پوچھا ہے کہ آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں یا شاید آپ کافی لوگوں کی طرح ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ سوال پوچھنے کا میں تو یہی بولوں گا کہ آپ اس سوچ میں ہی نہ پڑے کہ کس چیز سے آپ کو خوشی ہوتی ہے مین چیز ہے کہ جو خوشی ہمیں مل رہی ہے وہ ہم اوروں کے ساتھ شیئر کر لیں بھلے جن سے بھی پیار کرتے ہوں